سلام علیکم ایوریون اس میں بریڑا فاطمہ اینڈ ویلکم ٹو مائی ولوگنگ چینل سو گائز آج ہے جمعہ اور میں نے بات لے لیا ہے چینج وینج کر لیا ہے اور پیچھے میرے کمرے کا حشر بڑا ہوا ہو گئے کیونکہ ابھی کوئی سوائی کچھ نہیں ہوا جس ہم نے بریکفسٹ کیا اور میں نے بات لیا ہانی کو نہیں ہلا دیا اور ہوا کو اس کے بعد میں نے ہوا اور ہانی کو چھت پہ چھوڑ دیا ہے وہ دونوں ہوا اپنی واکر میں اور ہانی اپنی سائیکل پہ کھیل رہی ہے اور پاس میری بہن بھی ہے ان کے تو اب جلدی سے میں چھت پہ جاتی ہوں اپنا جائنماس لے نکلے آئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں ولوگ بھی شروع کر لوں اور آپ لوگوں کو بھی ہیلو ہائی بول دوں اور تھنڈ پوز زیادہ لگ رہی ہے اسی لئے میں ہاتھ ایسے ایسے کر رہی ہوں اوپر دھوپ ہے اور دھوپ آج مجھے بڑی اچھے لگ رہی ہے یوشلی مجھے دھوپ نہیں پسند سردیوں دھوپ مجھے پسند نہیں ہے لیکن جب بندہ سردیوں میں نہ آئے اور پھر اس کے بعد دھوپ میں آئے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی بہت کس سے کیا کہتے ہیں آفیت کی آغوش میں آگئے ہیں ہاں اردو میں تو اب ایسے بولتے ہیں تو مجھے ایسے لگ رہا تھا میں کسی نرم گرم گود میں آگئی ہوں ایسے اتنا اچھا لگ رہا تھا بہرحال اب میں پڑھوں جلدی سے زہر اور پھر آج مجھے کافی سارے کام کرنے ہیں جو میں نے اپنی ٹوڈو لسٹ بنائی ہوئی ہے کیونکہ آج رات کو ہے موسٹ فیورٹ برینڈ جنریشن کی سیل اور مجھے جنریشن کی سیل چاہے میں یہ کچھ لینا ہو نہ لینا ہو لیکن میں نے ساری سیل کو تو چیک کرنا ہے نا تو ایک طرح سے وہ میری کمیٹمنٹ ہوگی میری میرے ساتھ تو وہ میرا می ٹائم ہوگا ٹین او کلوک لگنی ہے تو میں اس سے پہلے پہلے سارا کچھ کرنا چاہ رہی تھی اور میری پرینڈ میری پیاری بہن عریب نے مجھے نا دسمبر کی بات ہے میں اتنی لیزی ہوں کہ میں نے آپ لگوں کو دکھایا بھی نہیں کئی دفعہ ذکر کیا ایک دن ایسے مجھے پارسل ملا کہ عریب کے سٹور سے آیا ہے شیبا جویل سے تو میں حیران ہوگی کہ میں نے تو کچھ آرڈر بھی نہیں کیا تھا عریب نے کیسے بھیج دیا اور جب اس نے کہا کہ کوئی پیسے بھی نہیں ہے تو میں اور بھی حیران ہوگی بہرحال عریب نے مجھے اتنا سارا کچھ بھیج دیا جیلری بچوں کی ایکسیسریز اور سب کچھ تو اومیہانی اس کو چھوڑ دو تو بہرحال وہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے میں نے عریب کو تھینکس پیکاو میں سوچا تو میں اپنے ولاغ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنے خوشی شیئر کروں گی لیکن نومبر گزر گیا جنوری پہ آلموس گزر گیا اور وہ میرے نیچے پھر کافی نیچے بچوں مطلب جہاں بچے ہاتھ مارے تو وہ جگہ اکٹھی ہوئی جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے تو سب خراب ہوا ہوا تھا تو میں نے آج سوچا کہ اپنے ڈریسنگ کیبل کے نیچے والی کبرٹ ساف کرلوں گی اس کو وہیں چھوڑ داؤں میہانی تو بس میں وہی ساف کرنے لگی ہوں تو یہ سب سے پہلے جو ہے میری وہ والی جیلری ہے اس کے اندر مطلب یار آج میں نے اپنے آپ کو اتنا کوسس ہے نا لیٹرلی کہ میں نے اتنی جیلری کیوں خریدی ہے خریدی ہے اور پھر اس کے بعد عریب نے تو مجھے اب گفت دیا ہے نا تو مطلب یہ کہ ساری میں نے خریدی ہوئی ہے اور یہ میں نے کیوں خریدی ہے امیہانی اس کو وہیں کھیل لے دو جہاں وہ کھیل رہی ہے نہیں آپ اس کو کچھ مت دکھاؤ بچے بات بھی نہیں کرنے دی رہے تو بہرحال اور میں نے یہاں چیزیں لے لے کے رکھی ہوئی ہیں اور ایون میں خود بھول گئی ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے یہ والی پونیاں بھی لی ہوئی ہیں تو مجھے کافی خوش ہوئی کیونکہ ابھی ہانی پونیاں جتی مرضی لے لوتی کم میں کیونکہ ایک دفعہ وہ تو ڈسپوزیبل ہو گئی ہے ایک طرح سے لگائی اور وہ گم ہو جاتی ہے اور یہ میرے پاس پیلٹ پڑا ہوئی ہے یہ وہ چیزیں ہیں اس کے اندر جو میں نے ایک دفعہ بھی یوز نہیں کی تو یہ سارا کچھ مطلب یہ جس طرح ہو گیا یہ نویچ ایجینہ کا سنسکرین ہو گیا اور یہ کٹ ہوگی ایک کٹ شاید میں نے ایک دو دفعہ فیشل کٹ یوز کی ہے لیکن باقی سب کچھ ایسے ہی پڑا ہے اور جیلری تو مجھے خود میں نے دیکھی بھی نہیں ٹچ بھی نہیں کی پہننا تو ایک طرف تو مطلب میں ایتی جیلری کیوں خریدتی ہوں اب نہیں خریدوں گی کبھی بھی میں نے ٹونٹی ٹونٹی ون میں آئیے اہد کیا ہے کہ انشاءاللہ میں اور جیلری نہیں خریدوں گی کبھی بھی مطلب کہ اب مجھے جیلری نہیں چاہیے ایون میں پہنتی بھی نہیں ہوں اور میں اتنی اتی جیلری لے کے رکھی ہوئی ہے میں نے مطلب ایسا بھی کیا شوک بندے کا تو بہرحال میں نے آج اپنے آپ کو فرس ٹائم بہت زیادہ کوسا ہے ورنہ میرے بہت زیادہ کپڑے بہت زیادہ جیلری بہت سکین کیر سب کچھ بہت بہت ہوتا ہے اور کبھی میری امی میرے ساتھ مٹھواری ہوتی تھی ہے جب میں پیکنگ کر رہی ہوتی تھی تو میرے ہسپینن دیکھے ہوتے تھے تو وہ مجھے کہتے ہوتے تھے بریڑا اتنے کپڑے اتنے جیلری کیا کرتی ہو یار تو ایسے ہی میری امی بھی مجھے کہتے ہوتی تھی اتنے کپڑے ہیں اب ایک سال تو منہیں اور کپڑا نہیں بنانا لیکن مجھے کبھی بھی یہ ریالائز نہیں ہوتا تھا فرس ٹائم میں اکیلی تھی اور کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا مجھے ٹوکنے والا اور میں سیٹ کر رہی تھی اور میں اپنے آپ کو برا بھلا گیا رہی کہ میں نے اتنا کچھ کیوں لیا ہے تو نہیں لینا چاہیے بندے کو واقعی اگر آپ لوگوں کو شوق ہے تو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ صبر کریں آپ کا شوق خود ہی ختم ہو جائے گا ہم بہرحال اب یہ صفائی شروع کر رہی ہوں دیکھیں تو صحیح کیسے کچھ رہ مچ گیا سارا میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو عریب نے جو مجھے جیلری بھیجی وہ دکھا دوں لیکن ہوا بی بی گیر گئی اور پھر مجھے جلدی جلدی اٹھ کے جانا پڑا تو بیسکلی عریب نے یہ دیکھیں یہ مجھے ایک ہیڈ مطلب بھی یہ کیاچ کہہ لیں بچیوں کے اور اچھ ایم کے ہیں یہ تقریباً اچھا خاصہ کوسلی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے چین ایم کی مطلب برینڈیڈ اکسسریز کتنی پہنگی ہوتی ہیں اور یہ تین کا سیٹ ہے تو یہ کپی کوسلی تھا اور میں نے جسٹ ابھی یہ دکھایا تھا تو ہوا گر گی اور یہ جو سامنے پڑا ہوئے ٹیارا یہ بھی مجھے عریب نے ہی بھیجا تھا یہ فلارز والا اور بھی بہت ساری جیلری ہے کچھ پہلے کی ہے جو میں نے عریب سے لی اور سٹور سے لی یہ عریب سے خریدی تھی یہ بلیک جو بورٹ پہ ہے یہ جو پنک ٹاپس تھی یہ ایک اور انسٹرگرام سٹور ہے ان سے خریدی تھی تو مطلب یہ سارا کچھ ہو گیا ہے اب بہرحال جیلری تو میں نے نہیں لینی کبھی بھی یہ بھی سارے عریب نے بھیجے تھے ہیڈ پینڈ یہ والا موتیوں والا یہ میں نے خود خریدہ ہوئے گری بھی میں نے خود خریدہ ہوئے پہلے کا یہ بلو بھی میں نے خود خریدہ ہوئے پہلے کا یہ میرا بریس لیٹ بہت پرانے ہیں جو میری شادی ہوئی تھی اس کے بعد مطلب علیمے کے بعد میں یہاں پہ ملتانا ہی تھی نا اپنی امیوروں کے ساتھ تو پھر میں مارکٹ گئی تھی میں نے یہ لیا تھا تب اور یہ جو اب میں نے پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا یار کیا کروں میرا دل کیا میں سارا کچھ بیسے ہی بند کر کے اور رکھ دوں پھر میں نے ہستہ ہستہ اپنے آپ کو سمجھایا نہیں نہیں اب نکال لیا تو اب سب کچھ سمیٹنا ہے تو میں نے پہلے کچھ سمجھ نہیں آیا پھر میں نے سوچا ایک بڑا سارا ہم نے اپنی شوز کا ڈبا اٹھایا اور اس کے اندر میں نے سارے ہیڈ بینڈز ڈال دیا چاہے وہ میرے تھے چاہے میری بچیوں کے تھے اور جو بلکل ابھی جن پہ ٹیکز لگے ہوئے ہیں جو جیلری بلکل نہیں ہوئے ان کو میں نے نہ اس پہ لگا دیا مطلب ایک الگ سے ٹوکری میں ڈال دیا کچھ میرا وہاں جو سامنے بک شلف کہلیں میں نے اس کو بک شلف بنایا تھا لیکن یار وہ بکس میں گو سارا ڈیلی پڑھتی ہوں وہ تو اسی بس رکھی ہوئی ہیں وہ تو میں پڑھ چکی ہوں ساری وہ والی بکس ہیں تو میں نے بکس وہاں سے ہٹا کے ایک بڑے سارے باکس میں رکھ رہی ہوں یہی سوچا ہے اور وہاں پہ میں کچھ جو بلکل ہی فیسٹیف جیلری ہے چوڑیاں وغیرہ ہیں جو میں سالوں میں کبھی پہنتی ہوں ویسے تو میں کوئی جیلری بھی نہیں پہنتی لیکن چلو یہ تو پھر بھی کیا ہی ہو لینا تو وہ جیلری میں وہاں سوچ رہی ہوں رکھ دوں اور دیکھو کیا کرتی ہوں یار مجھ یہ آئیڈیا دینا کہ آپ میں ہی جیلری کا کیا کروں طلب یہ دیکھ رہی ہیں میں نے اس کے اندر سارے ہیڈ بینڈز رکھتی ہیں بڑا سارا ڈبہ ہے جس طرح جوتوں کے ڈبہ ہوتے ہیں تو یہ دو کے برابر ایک ہے تو اس کے اندر میں نے رکھا ہے یہ آن لائن تھا اور امیہ ہانی کو کیونکہ آج میں نے نہلایا ہے تو سر نہ تھنڈا ہو اس لیے اس کو میں نے نہ سر پہ کیپ دی ہوئی ہے اور ہوا بھی سوئی ہوئی ہے اور ہانی بھی یہ کارٹن دیکھ رہی ہے فیلحال تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے اچھا یار میں آپ لوگوں سے سیریسلی پوچھ رہی ہوں کہ مجھے بتانا میری تھی جیلری کا کیا کروں میری امی سے میں نے پوچھا تو اندر مجھے کہا کہ تم سیل کر دو میں نے کہا جیلری کیا سیل کروں مطلب کہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیز ہے کیا سیل کرنے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ کیا واقعے میں سیل کر دوں اس طرح پیکے بنا بنا کے کہ اس کے ساتھ یہ فری اس کے ساتھ یہ فری ہاں مجھے ضرور بتانا یار اچھا آپ سب لوگوں نے مجھے بہت زیادہ ہوا کے چلنے پر مبارک بات دیتی تینکیو سو مچ جزاک اللہ ہر ایک کا جنوں جنوں نے مجھے کہا تھا تینکیو یار اور نہ میں اس ٹائم مغرب کے بعد اب میں باہر آ گئی ہوں اور مجھے ارجنٹ کچھ ٹی سی ایس کرنا تھا پارسل تو اسی کے لئے بس میں جا رہی ہوں فیلال باہر اور ہوا اور ہانی کو ڈیفینیٹلی ساتھی لے کر جا رہی ہوں تو کہا کہ میں نے دکھایا ہی نہیں کہ صاف ہو کے روم کیسا ہو گیا تو میں نے ڈریسنگ ٹیبل کو بالکل فارغ کر دیا سامنے سے اندر رکھا ہے اور یہاں پہ ایک منٹ میں شیشہ صاف کرنے لگ گئی تھی کیا ہے آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں میرا بھی وہ ہو جاتا ہے تو یہ جو ایرنگ سامنے پڑھے ہیں یہ مجھے عریب نے ہی جو بھیجا تھا سامان اس کے اندر تھے اور یہ یہاں پہ میں نے رکھے ہوں آج میں نے پورا دن پہنے رکھے ہیں میں نے اس ٹائم بہارال اتار دی ہیں اور یہ میری میریسن اور یہ میرا فیس واش جو آج کل میں یوز کرتی ہوں تو بس یہ سامان ہے یہاں پہ اور یہ میں نے اپنے ہاتھ کے اوپر پتہ نہیں کیوں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون لکھا اب یہ اپنے امی سے باتیں کرے جاری تھی اور انہی کے بیگ سے میں نے یہ لے کے بالپینٹ یہ لکھ لیا اور اب یہ میری ہاتھ پہ بن گئے بہرحال یہ میری ٹوٹل سکین کا سامان ہے جو آج کل میں یوز کرتی ہوں اور میں آپ کو دکھا دوں نیچے سے تو یہ دیکھیں یہاں سے تقریباً کلین ہو گیا ہے جو سارا ایک وہ بنا پڑا تھا تو میریسن اور یہ اور وہ فلا 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 اور اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا وہ دکھا دیتی ہوں جو کہ مطلب نیو ائرنگز ہیں جس میں سے زیادہ تر وہ ہی ہیں جو ابھی عریب کے پاس آئے ہیں ماسی دو منٹ میں ولاغ ایڈٹ کر رہی ہوں نا ماسی آئی ہیں روم میں جھارو دینے اور اس ٹائم میں ولاغ ایڈٹ کر رہی ہوں تو اس لئے تھوڑ شور مچ گیا تو یہ دیکھیں یہ میں نے خود خریدے تھے یہ تو ایک آن لائن سٹور سے عریب نے مجھے بریسلٹ بھیجا تھا اور یہ بچوں کی پینز اور یہ نیکلسز تینکیو سو مچ عریب جزاکاللہ اتنا سارا کچھ بھیج دیا میں آئے اپنی بچوں کی عید کے لئے یا کسی بھی ایوٹ میں میں نے کہا اس سال تو کم از کم بچوں کے لئے بھی اور اپنے لئے تو مجھے نہیں لگتا مجھے لائف ٹائم کچھ خریدنا چاہیے اور یہ سٹرڈز کا پیک ہے یہ بھی عریب نے بھیجا تھا اور یہ بھی یار بہت سارا کچھ بھیجی عریب نے لیٹرلی اور یہ ٹاپس ہیں یہ ساری برینڈی جیولری آپ لوگوں کو تو پتے ہیں ایچ این ایم اور اس کی مطلب ساری انٹرنیشنل برینڈز کی جیولری ہے اور کوئی چائنہ کی بنیوئی چیزیں نہیں ہیں تو بہرحال مجھے بلکل میرے یہ سرپرائز تھا اور مجھے بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اور میرے سے زیادہ ہانی کو خوش ہوئی تھی کیونکہ اس میں بہت سارا ہانی سے ریلیونٹ سامان تھا لائک ہیڈ بینڈز وغیرہ اور یہ میرا ماسک ہے جو اس کے ساتھ کا بلیک میں آج کل یوز کر رہیم اور یہ ایک ہین میڈ چیزوں کے لئے انسٹرگرام سٹور ہے تو میں نے ان سے لیا تھا لالی میں نے انسٹرگرام پر ڈالا تھا تو اگر آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پر نہیں فالو کر رہے تو کر لو اوپر یہاں بکس پڑی ہوئی تھی والدو وہاں سے فینسی نہیں رہا تو لیکن پھر بھی میرے لئے یوسفل بن گئے یہ سپری پینٹس وغیرہ ہیں تھوڑا بہت ڈی آئی وائی کے لئے اور یہ ایک ٹری ہے یہ میرا زخمی ہیڈپون ہے بکس چوکس ہیں یہ دیکھو یہ جیلری باکس میں نے ڈریسنگ ٹیبلز اٹھا کے یہاں رکھ دیا وہ لپسٹک اورگنائزر ہے یہ میرا کاؤنٹر ہے اس میں میری سواتی جیلری ہے سکن کیر سلور جیلری اور یہ بہت زیادہ بھاری بھر کم سیٹس ہیں اور یہاں نیچے جو خالی جگہ ہے وہ ڈبا پینٹ کر کے رکھا ہوا میں نے اس کے اندر ساری میری سلور جیلری ہے اس لئے وہ گیلا تھا اس لئے میں نے یہاں پر نہیں رکھا سارا ضروری سامانیہ پر آگیا ٹھیک ہو گیا تو اب یہ یوزفل بن گئی ہے جگہ میری نا یہ بیگ ہے جس کو میں نے ایک یا دو دفعہ یوز کیا ہے لیکن اس بیگ کے اندر میں نے ساری جو ڈیلی یوز کی پونیاں خلیپ وغیرہ یہ وہ بلا 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 وہ میں نے اس کے اندر ڈال کے اس طرح اس کو ہنگ کر دیا یہاں پر چلو کام آتا رہے گا پرس بھی اور جگہ بھی بچ گئے آج کے لئے لاسٹ چیز جو میں آپ سے شیئر کر ہوں اس کے بعد میں بلاک آپ بند کر دوں گی تو یہ بنائی ہے میری بہن نے دال اتنی کوئی علم یا ماف کرے بدمزہ دال بنائی تھی تو دال اور اوپر سے وہ بھی پھیک کی تو یہ چٹنی نہ ہوتی تو آج تو میں نے مر جانا تھا یہ مکھن اور روٹی بس آج کا سیمپل سا جنر یہ ہے یار کبھی آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھئے گا کوئی بھی کسی بھی قسم کی چٹنی اور ساتھ تازہ روٹی اور مکھن یہ بہت اچھا لگتا ہے تو میری بہن نے دال کے ذریعے مارنے کی کوئی قسم نہیں چھوڑی تھی گندی لیسن کی سمیل بھی آ رہی تھی میری بہن بلوگ نہیں دیکھتی اس لئے میں آرام سے اس کی برائی کر سکتی ہوں تو بہرحال میں نے مکھل نگا لیا اور اب میں یہ دے رہی ہوں ماسی کو کہ وہ لے جائیں اور میں نے سفائی کی تھی تو اس لئے یہ دو بچ میں چوڑیاں ادھر ادھر گری رہ گئی تھی تو وہ میں نے پہن رکھی ہیں اور بس میں نے عشاء بھی پڑھ لیا اس کے بعد ہم کچھ باتیں باتیں کر کے سو جائیں گے تو آج کا میرا بلوگ اتنا ہی تو ملتے ہے کل انشاءاللہ بائے بائے ہوا کے طرف سے